السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں سمیولا خان اور ہم موجود ہیں حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک پہ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ ہم حاضر ہیں اور یہ تیچر تھے حضرت بابا بلے شاہ مشہور پنجابی کوئٹ اور گیر رانجہ لکھنے والے شاعر حضرت وارث شاہ جن کا مزار جنڈیالا شیر خان میں ہے آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے ان دوروں درگاہوں پہ حاضری تھے اور یہ شاہ عنایت قادری حضرت شاہ رضا رحمت اللہ علیہ کے استاد کن کے تھے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کے اور شاہ عنایت قادری رہنے والے تھے بابا بلے شاہ اور ان کے جو والد ہیں وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ویسے وہ امام مسجد تھے ان کے والد جو ہیں پیر محمد بخش وہ جو ہیں کاشتکاری کرتے تھے اور ان کا جو تعلق ہے قادری شتاری سلسلہ سے ہے بابا جو ہے ان کو بابا عنایت شاہ قادری لاہوری بھی کہا جاتا ہے بابا جو ہے ایک رسپیکٹ کا لفظ ہے پنجاب میں اور شاہ جو ان کے نام کے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں وہ بھی رسپیکٹ کا لفظ ہے یہ آپ وضو خانہ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب کی درگاہ کا تو اگر آپ ان کے کلین کی بات کرتے ہیں یہ جو ہے عرائی تھے اور بابا بلے شاہ سید تھے تو بابا بلے شاہ نے ایک کنسپٹ یہ بھی توڑا کہ ذاتوں میں کچھ نہیں رکھا اگر آپ کا عمل ہے تو آپ سید ذات کو بھی جو ہے اپنا مرید کر سکتے ہیں یہ وہ چراغ محبت ہیں جو کوئی بلہ پیار کا یہاں آکے ضرور جلاتا ہوگا اور یہ جو ہے دانہ ڈالا جاتا ہے پرندوں کو یہ لاہوری ہر جگہ ایسا ہی کرتے ہیں پر درگاہوں پہ تو یہ چیز لازمی ہے اور یہ پانی ہے پرندوں کے لئے یہ لنگر خانہ بنا ہوا ہے اور مدرسہ بھی ہے وائٹ ماربل سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بلڈنگ بنائی گئی ہے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اور یہ جو ہے آپ کو سامنے مسجد کا منار نظر آ رہا ہے دوستو سامنے دیواروں پہ جو ہیں بابا بلے شاہ کے شیر کندہ ہیں بابا بلے شاہ ان سے بہت اندھی محبت کرتے تھے ایک واقعہ میں یہ ان سے نراض ہو گئے تو پھر بابا بلے شاہ نے جو ہے کنجری بن کے کنجری بن کے یار منانا پیندہ ہے جیسے ہم منا رہے ہیں گلی گلی گھوم کے تو بابا بلے شاہ کا کلام آپ دیکھ رہے ہیں راتی جاگن کریں عبادت راتی جاگن کتے تیتو اتے بھونکڑوں بند مول نہ ہوندے جا روڑی تے ستے جا روڑی جنے کے گن کٹے روڑی تے ستے تیتو اتے خسم اپنے دادر نہ چھڑ دے اپنے یار کا در نہیں چھوڑ دے روڑی پہ سویں گے بوک مریں گے اپنے یار کا در وہ نہیں چھوڑیں گے تو بابا بلے شاہ کے جو پیر ہیں وہ بابا بلے شاہ سے نراض ہو گئے اور بابا بلے شاہ نے کنجری بن کے یعنی کہ گھنگرو ڈال لیے سرخ لباس پہن لیا اور کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے بابا بلے شاہ جا رہے تھے تو ایک عورت جو ہے ہار سنگھار کروا رہی تھی کسی ہیئر ڈریسر کے پاس فیمیل ہیئر ڈریسر ہوتی ہوں گی تو ہار سنگھار کروا رہی تھی یہ دوستو مسجد ہے اور یہ سامنے جو ہے آپ کو روزہ مبارک نظر آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو چند اور یہاں جو ان کی سجادہ نشین اور اہل خانہ ہیں ان کا مقبرہ دکھاتے ہیں بابا بلے شاہ جو ہے اس عورت سے پوچھا تو کیوں ہار سنگھار کر رہی ہے اس نے کہا میرا یار آنے والا ہے تو کہتے ہیں اس شہر میں بابا انعید شاہ قادری نے بھی تشریف لانا تھا وہ بال کٹوا رہی تھی بابا بلے شاہ نے بھی اپنے بال کٹوایا سیٹ کروایا کہ میرا بھی تو یار آ رہا ہے مرشد سے محبت کا سبق بھی ہمیں بابا انعید شاہ قادری رحمت اللہ کے شاگرد بلے شاہ سے ملتا ہے گو کے حضرت سلطان باو بھی فرماتے ہیں مرشد کے دیکھنے سے مرشد داددار باو منو لکھاں کروڑاں ہجاں ہو لیکن جس انداز میں جس محبت سے بابا بلے شاہ نے پیش کیا ہے یہ کہیں نہیں ملتا ہے بابا بلے شاہ کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم جو ہے اپنے بابا بلے شاہ اولاد علی اس طرح کا ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلے شاہ کو گھر والوں نے کہا کہ تُو اولاد علی ہے سید ذات ہے تُو نے جو ہے ارائیں کی بیعت کر کے تو ہمارے پیچھے لیک کا لوائیاں لیک پریابی میں کہتے ہیں کہ بدرامی کروائی سید ذات کی تو وہاں پھر بابا بلے شاہ کا محبت میں ڈوبا ہوا اگلا مصرہ ہے کہ جرہ سانو سید صدے دوزخ ملن سزائیاں جرہ سانو ارائیں آنکھیں بہشتہ پینگا پائیاں یعنی کہ جو ہمیں ممکن ہے میں نے مصرہ پورا نہ پڑا ہو جو ہمیں سید کہے تو اللہ کرے وہ جہنم میں جائے اور جو ہمیں ارائیں کہے اللہ کرے اسے جنت ملے یہ ایک انتہا تھی اپنے مرشد کے محبت کی اور ایک فلم تھرپسٹ کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں عقیدہ ہے اب آپ کو تعرف کروا دیں یہ صاحبزادہ میاں محمد عباس قادر چشتی شہید یہ ان کا روزہ ہے مرکد مبارک ہے اور یہ محمد جہانگیر قادری چشتی یہ خلیفہ ابن خلیفہ ان کے مرکد ہیں میاں محمد علیاس قادری اس کے بعد میاں محمد حسین قادری اور یہ حافظ محمد لطیف قادری دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مزاراتیں اولاد پاک حضرت شاہ انہیت قادری شتاری یہ حضرت شاہ انہیت شاہ ان کا محبت کا اور عدب کا لفظ انہیت ان کا نام تھا قادری جو ہے سلسلہ ہے اور شتاری بھی سلسلہ ہے تو یہ ان کے اولاد اور ان کے خلیفہ ان کے مرکد ہیں دوستو اب ہم اپنے ویڈیو کو یہاں انڈ کریں گے کہ ہمارا ویڈاگ بہت لمبا ہو گیا ہے تو ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کو وہ قصہ بھی سنائیں گے کہ کس طرح حضرت انہیت شاہ قادری کن وجوہات کی بنا پر قصور شہر چھوڑ کے لاہور شفٹ ہوئے اور بلے شاہ کتنا پیدل سفر کر کے کتنی دوری سے اپنے مرشد کے دربار پر حاضر ہوتے تھے اور ان کو وہ کلام بھی بتائیں گے جو انہوں نے ان کو منانے کے لیے ایک محفل میں گایا تھا اور پھر آشاہ حنایت نے اپنے مرید بلے شاہ کو سینے سے لگا لیا تھا اور نیکسٹ ویلوگ تک اجازت دیجی اللہ نیگے بان